مولا علی کہتے ہیں کہ نبیل اسلام جب نماز چکو کرتے تو دونوں ہاتھ کندوں تک اٹھاتے جب رگو میں جاتے تو کندوں تک اٹھاتے اور رگو سے سر اٹھاتے تو کندوں تک اٹھاتے اور تیسری حدیث جو کہ تحاوی شریف جندرس کا نمبر ہے ایک ادار تین سو ترپن ون تھری فائف تھری ون تھری فائف تھری اس کے الفاظ سنے یہ حدیث پاک بڑی اہم ہے کیونکہ مرزا جونئر نے یہ کہا ہے کہ حضرت علی سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے نبی پاک کو رفعیدین کرتے دیکھا اور حضرت علی کی روایت ہے ہم آپ کو آج دکھا رہے ہیں کہ حضرت علی نے رفعیدین نہیں کیا مولا علی کی روایت پیش کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی امام جعفر سے یہ حدیث پاک بیان کی کس نے ابو بکرہ نے وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو احمد نے ابو احمد کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو بکرہ النحشلی نے وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی آسم بن کلیب نے وہ کہتے ہیں کہ عاصم بن قلیب نے اپنے والد سے روایت کی اور ان کے والد نے روایت کی حضرت علی سے کان یرفو یدہ مولا علی نماز میں ہاتھ اٹھاتے تھے فی اول تکبیرت من الصلاة پوری نماز میں پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھاتے تھے سم ملا یرفو بعدو مولا علی پوری نماز میں دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے ایک محرفہ یدین کرتے تھے لیجیے جی کرز ہم نے اتار دیا ہے جو مولا علی مولا علی کا نام لے کے لوگوں کو بلیک میل کرتا تھا آج یہ پریشانی ہم نے ختم کر دی ہے مولا علی سے حدیث پاک بیان کر دی ہے مولا علی نے رفو یدین چھوڑ دیا تھا